اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کرلیں تاکہ آنے والے مزید نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب حضرت محبوب سبحانی قطبہ یزدانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ایک دن سیر کے لئے دریاء کی طرف تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ دریاء پر چند عورتیں پانی لینے کے لئے آئی ہیں تمام عورتیں اپنے اپنے گڑے بھر کر لے گئی ایک ضعیف عمر عورت جس کی عمر نبی سال کے قریب تھی اس نے اپنا گڑا پانی سے بھر کر دریاء کے کنارے بیٹھ کر زارو کتار رونا شروع کر دیا جب اس ضعیفہ کے رونے کی آواز محبوب سبحانی قدس سرہ نورانی کے کان مبارک میں پہنچی تو فرمایا کہ کسی ظالم نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اس لئے یہ زارو کتار رو رہی ہے خدا جانے یہ کس مسئیبت میں مقتلا ہے آپ کے ایک خادم نے ارز کیا حضور والا حضور والا میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ یہ اس طرح آوزاری کیوں کرتی ہے کیوں روتی ہے خادم نے کہا اس ضعیفہ کا ایک لوتا بیٹا تھا جو بہت خوبصورت تھا بڑیا نے اس کی شادی کی بڑی دومدام اور شان و شوکت سے تیاری کر کے برات لے کر لڑکی والوں کے گھر گئی دولہ نکاح کر کے دولہن کو واپس اپنے گھر لا رہا تھا کہ اس دریا پر کشتی کے اوپر سوار ہوا کہ کشتی الٹ گئی اور تمام براتی دریا میں ڈوب گئے اب اس واقعے کو بارہ سال کارسہ ہو چکا ہے یہ ضعیفہ آج تک اسی رنجو عالم میں گرختار ہے ہر روز اس دریا پر پانی کے بہانے آتی ہے اور آ کر آوزاری کرتی ہے رینی روتی ہے حضرت مہبوب سبحانی کتو جلانی رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر دریائے حضرت گوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو دریائے گوثیت جوش میں آ گیا خادم سے رشاد فرمایا کہ جلد جاؤ اور اس بڑیا کو ہماری طرف سے تشلی تسلی اور تشفی دے دو کہ آوزاری نہ کریں اور تھوڑی دیر صبر کریں اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی بڑیا نے آپ کا پیغام سنا مگر پھر بھی مطمئن نہ ہوئی پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی پھر آپ نے خادم سے فرمایا کہ بڑیا کو جا کر کہہ دو کہ جس طرح ساد و سامان سمیت تیرا بیٹا ڈوبا تھا اسی طرح دریائے سے نکل آئے گا تو ذرا صبر کر اور دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے آپ کا فرمان جب اس کو دوبارہ پہنچا تو خاموش ہو گئی آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارگائے خدا بندی میں ارز کیا کہ باری تعالی تو اس کی دعا کو قبول فرما دو چار منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا تو پھر آپ نے ارز کیا الہی اتنی تخیر کیوں بارگائے خدا بندی سے ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے محبوب یہ تخیر خلاف تقدیر اور تدبیر نہیں اس لیے کہ ہمارے کام با سہولت انجام پاتے ہیں اگر ہم چاہتے تو زمینوں اسمان کو لفظ کون سے پیدا کر فرما دیتے مگر بطکتزائے حکمت چھیں دن میں پیدا کیے اور اس واقعے کو تو عرصہ بارہ سال گزرا ہے اب تو نہ وہ کشتی اور نہ کسی انسان کا ذرہ برابر گوشت ہے تمام دریائی جانور کھا چکے ہیں ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ حیاتی کے مرحلے پر متمکن کیا ہے اب ان کی آمد کا وقت قریب ہے ابھی یہ کلام اختتام تک نہ پہنچا تھا کسی گلداب سے وہ کشتی ماں اسباب دولہا اور دولہن بخیر و آفیت سلامتی کے ساتھ دریائے سے نکل آئے جب بڑیا نے آپ کی یہ کرامات دیکھی تو آپ کے قدموں میں گل گئی تمام براتی آپ سے رخصت ہو کر دون دام سے اپنے گھر پہنچے اس واقعے کو سن کر ہزاروں لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت کی تو دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ